سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منسٹر نہیں آئے گا یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاری چنتا تھا اور وہ ما شاءاللہ وہ بڑے بڑے ان زمانوں لاکر وسیم اکرم بن جاتے تھے مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم لکنے والا ہے یہ وسیم اکرم پلاس نکل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیس چیف منسٹر بنیں گے ٹائم دو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب سے کامیاب چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے السلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کے ساتھ حمیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی عمران خان صاحب ٹائم مانگ رہے تھے عثمان بزدار صاحب کے لیے پندرہ مہینوں سے زیادہ وقت تقریباً عثمان بزدار صاحب کو دے دیا پانے چار سال سے کم وقت اب باقی رہ گیا عمران خان صاحب کے پاس اور عثمان بزدار کے پاس کہ انہوں نے یہ راہ گھوڑا یہ راہ میدان جتنا آپ دڑا سکتے ہیں دڑا لیں لیکن ان پندرہ مہینوں میں عثمان بزدار صاحب نے نیک نامی کمائی تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے یا کچھ اور کمائی کیا کارنامے رہے عثمان بزدار صاحب کے میں چاہوں گا ایک فریض صاحب کے سامنے رکھیں حکومت بنتا ہی سب سے پہلا جو ڈینٹ ڈالا عثمان بزدار صاحب نے تحریک انصاف کو عمران خان کی چوبیس پچیس سال کی سیاست کو وہ ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی کا تھا پچھلے ہی سال حکومت بنتا ہی سب سے پہلے عثمان بزدار صاحب نے لوگوں کو اس وقت مایوس کیا جب بظاہراً بغیر کسی مستنت وجہ کے ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل صاحب کا پھر ترجمانوں کی فوج یہ دوسرا کارنامہ ہے وسیع مکرم پلس کا بزدار صاحب نے اپنے دفاع کے لیے ترجمانوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا ہے جن کی تعداد تیس سے زائد ہے پنجاب میں اتنے زلے نہیں جتنے ترجمان ہیں عثمان بزدار صاحب کے اتنے ترجمان مل کر بھی قوم کو عثمان بزدار کی کارکردگی پر اعتماد میں نہیں لے سکے ان پندرہ مہینوں میں سانے سائیوال جس کو دس ماہ گزر گئے لیکن قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے ایک منظم کوشش کے ذریعے انہیں بچا لیا گیا اور خود عثمان بزدار صاحب نے اس سائیوال سانے کے بعد کیا کہا تھا میں چاہوں گا ذرا آپ کو سنوایا جائے کہ اس سانے کے بعد دو دن کے بعد عثمان بزدار صاحب 21 جنوری کو یعنی 19 جنوری کو یہ سانے ہوا تھا اور 21 جنوری کو عثمان بزدار صاحب ٹی وی پر آئے انہوں نے کیا کہا دکھائیں میں کسی کو اٹھا کے ایسے فانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکوئری رپورٹ تو آنے دیں پھر میرے سے سوال ہے جب ہم نے جی ایٹی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے پریلیمنری جیسے رپورٹ آتی ہے پھر آپ ہم سے سوال کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا جو وہاں جی ایٹیاں بنتی رہی ہیں اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اب نئے پاکستان میں ہوگا آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا فرق واضح نظر آ جائے گا جو مبینہ طور پر قاتل تھے جن کے خلاف فیفی آر تھی ان کو ان کے جو مقتولین ہیں ان کے ورسہ نہیں پہچاننے سے انکار کر دیا آپ سب جانتے کہ پاکستان میں اگر ورسہ پہچاننے سے انکار کرنے قاتل کو تو اس کے پیچے وجہ کیا ہوا کرتی ہے آگے اسمان بزار صاحب کو نوازنے کے لیے جو قانون بنایا گیا وہ قانون بھی بڑا مزقہ خیص قانون تھا جو عمران خان کے صاحب کے اپنے بنیادی سیاسی اصولوں کے برخلاف تھا اور اس نئے قانون کے مطابق جو شخص بھی چھ ماہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے گا اس کے بعد اس کو تاہیات ایک گھر ملے گا ڈھائی ہزار سی سی سے زائد گاڑی ملے گی نوکر چاکر ملیں گے فیول ملے گا اور ایک لمبی فیرس مرات کی تیار کی گئی اسپتال کا نام اسمان بزار صاحب کے والد پر ڈیرہ غازی خان میں نئے بننے والے اسپتال کا نام وزیر اعلیٰ اسمان بزار صاحب کے والد سردار فتح محمد بزار کے نام پر اکنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے کسرت رائے سے منظور کر لی یہ بھی عمران خان صاحب کے سیاسی اصولوں کی جو اساس ہے اس کی سرین خلاف ورزی تھی اس سے متصادم تھا پھر بار بار سرکاری محکموں میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں پنجاب میں پندرہ ماہ کے اندر پانچویں انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی پاکستان کی سب سے بڑی پولیس فورس کا کمانڈر پانچویں دفعہ تبدیل اور تین دفعہ چیف سیکرٹری لگایا گیا یہ تیسرا چیف سیکرٹری جو اس وقت لگایا گیا آئی جی اور چیف سیکرٹری کے لیکن کسی پر عمل درامت نہ ہو سکا بلدیاتی انتخابات کا بل پاس کیا جسے الیکشن کمیشن نے ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد بھی اسمبلی میں پیش تک نہ کی گئی صرف زبانی جمع خرچ سے عوام کو خوش کیا جا رہا ہے پندرہ مہینے گزر گئے اس کے علاوہ مہنگائی میں اضافہ ہوا حکومت کنٹرول نہیں کر سکی ڈاکٹرز کی ہرطال پنجاب کے اندر جاری ہے خطرناک جرائم میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا کوئی دن ایسا آپ کو نہیں ملے گا آپ پاکستان کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں جب پنجاب میں بچوں کے ساتھ کسی نے کسی جنسی درندگی کا واقعہ آپ کو ریپورٹ ہوتا ہوا نظر نہ رہا آخر میں ایک دو چیزی آپ کو دکھاتے ہیں ملتان جب گئے تھے عثمان بزدار صاحب پروٹوکول لاہو لشکر اس پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بزرادکان اپنے شہر میں ٹریفک کیوں بند کی جانی ہے اپنے شہر میں کس سے کیا خطر ہے تو ایک آدمی کی خاطر صاحب پروٹ طرق ہے پریشان ہے یہ آمامی نومت ہے یہ آمام کے خیر کا ہے آمام کے بچمانہ یہ لوگ عمران خان تو خلاف تھے اس کے اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس آہ یہ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر گجرم والا سے آہ وسیم اکرم پلس گزرے ایک فریادی فریاد لے کے ان کی گاڑی کے آگے لیٹ گیا اس کے بعد رویہ کیا تھا عثمان بزدار صاحب کا ذرا یہ دکھائیں اس میں یہ شخص تو ہے یہ سڑک پہ عثمان بزدار صاحب کے کافلے کے آگے لیٹ گیا پولیس اہلکار اس کے گسیٹ کر علیدہ لے کر گئے اور اس کے ہاتھ میں اس کی چٹھی درخواست تھی جس کو قریب نے جانے دیا گیا عثمان بزدار صاحب کے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بہت عام آدمی ہے عام علاقے سے ہے غریب علاقے سے ہے اور غریب پرور شخص ہے قریب تک نہیں اس کو پھٹکنے دیا بچارے کو اور اس کے ہاتھ سے چٹھی لی گئی اور عثمان بزدار صاحب دروازہ تھوڑا کھلا ان کو پکڑا دی گئی اور عثمان بزدار صاحب آگے بڑھ گئے انہوں نے انہیں اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ وہ کم اسم گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کو کم اس کم ایک شہانہ قسم کا ہاتھ لہراتا وانداز دکھا دیتے تو شاید اس کی کوئی تسلی ہو جاتی تو عمران خان عثمان صاحب سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کس طرح عثمان بزدار صاحب کو اتنا پوشٹر بوائے بنا کے جو پورٹرے کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک آج تک وہ نہیں بتا سکے سوائے اس کے کہ عثمان بزدار کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے اور عثمان بزدار خود ایک متوسط خاندان سے ہوں گے میرے ساتھ جو چار موٹبر شخصیات موجود ہیں افتخار احمد صاحب پاکستان کے سینئر صحافی انکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں لہور سے کمل شوزب صاحبہ آنریبول میمبر پاکستان تحریک انصاف رکن قوم اسمبلی پارلمانی سیکٹری اسلام آباس سٹوڈیو میں ہوگی سینیٹر آجز دامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنمہ اور عباس خان افریدی صاحب پاکستان مسلم لیگ عباس کے آنریبول میمبر سابق وفاقی وزیر متعدد وزارتوں کو یہ ان کا کلمدان ان کے پاس رہ چکا ہوا ہے افتخار صاحب صاحب آپ آغاز کرتے ہیں کل پھر عمران خان صاحب آپ کو پتہ لاہور میں تھے اور عثمان بزار صاحب سے ملاقات ہوئی عثمان بزار صاحب کا کل پھر انہیں نے ان کو انڈورس کیا بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ اور لوگوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا یعنی آئی جی کو چیف سیکٹری کو بلکہ شاید عثمان بزار صاحب کو تبدیل کیا جائے گا لیکن پھر اس دفعہ پرائم میسٹر نے انڈورس کیا اور شاید اشاری یہ ہے کہ اگلے پانے چار سال تک پاکستان پنجاب کی عمان کو عثمان بزار صاحب کو ہی دیکھنا پڑے گا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس مافیا کے سرگنا نہیں تو کم از کم رکن ضرور ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے اور عثمان بزار کے خلاف ہے کیونکہ کل پرائم میسٹر نے یہی کہا ایک مافیا ہے جو عثمان مزدار کے خلاف ہے اور اس کے پیچھے کر رہے ہیں اور وہ کرپ لوگ ہیں اور کرپ لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ مافیا کریئٹ کر لیتے ہیں اور پھر مافیا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس قسم کی باتیں آپ نے کی ابھی تو یہ بہت کام باتیں ہیں دھوری باتیں باقی باتیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی بہت زیادہ ہیں لیکن کیا آپ کسی مافیا کے سرگنا ہیں یا کسی مافیا کے رکن ہیں اس کا بھی آپ کو اب جواب دینا پہتے ہیں میرے میرا تو کوئی مافیا نہیں ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جو سچ کو سچ کہتے ہیں غلط کو غلط کہتے ہیں اور گالیاں کھاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے یہ اگر قربانی دینی پڑے تو یہ مہنگی نہیں ہے لیکن اب میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مثلا کل ایک آہ سوال ہوا ان پہ نوجوان تھا کوئی اس نے پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ آپ نے کچھ لوگ جیروں سے رہا کرنے کی اجازت دیئے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نیاب کے کیسے میں ملوث تھے غالب ان پہ کوئی جیرمانہ برمانہ بھی تھا تو اس کا جواب انہوں نے سموگ پڑھ دیا وجہ اس کو سوال کو اٹینڈ کرتے وہ سموگ کی طرف چلے گئے اور پھر انہیں ایک عجیب بات کہنی شروع کر دیئے کافی عرصے سے میں بہت پرشان ہوں وہی کہتے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر پچھلے دس سالوں کے اندر ستر فیصد درخت کٹ دیا گئے ہیں اور جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کوئی ایسا ڈیٹا ہے تو وہ ایک ریپورٹ ہے پرانی ایک اخباری اس کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں اب میں جاننا چاہتا ہوں ایک پرائم مینسٹر آف دی کنٹری اگر وہ اس قسم کی سنی سنائی باتوں پر پریس کانفرنس میں ازارے خیال کرتا ہے تو ہوگا کیا پر تو وہی ہوگا کہ ہم مافیا ہیں اور ہم مافیا کے ایجنٹ ہیں اور وہ درست ہیں کیا ہوا ان سالوں میں یہ پانچ آئی جی کیوں بدلے گئے ہیں یہ مافیا نے بدلوائے نا تو مافیا اتنا سٹرونگ ہے نواز شریف کو اور شواز شریف کا کہ وہ آئی جیز کو چینج کروا رہا ہے کن سے عمران خان کی حکومت سے نہیں کتنا سٹرونگ مافیا وہ اور جو اب تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں جو افسران لائے گئے ہیں اور جن کی تیناتی کل بخوشی پرائیم ایس صاحب نے کی ہے اور پرائیم ایس صاحب نے کہا کہ میں نے بزدار نے تین دن بیٹھ کے صرف پائی کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کیا ان افسران میں جو مافیا ہے نواز شریف کا اور شواز شریف کا ان میں وہ کام کرنے والے نہیں تھے کیا انہوں نے کبھی بھی شواز شریف نواز شریف کو سرو نہیں کیا تو یہ مافیا ہے کون اس مافیا کی تلاش ہمیں کرنی پڑے گی بڑا کوئی خوفناک مافیا ہے جو کام تو عمران خان سے کروا رہا ہے لیکن ہے مافیا نواز شریف اور شواز شریف کا اور ہر وہ غلط کام جس کے ہم نشاندہی کرتے ہیں ہمارے پر یہ دوام لگ جاتا ہے ہم اس مافیا کے ایجنٹ ہیں اس مافیا کے پردردہ ہیں جو بھی غلط کام ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم نہیں کر رہی ہے وہ مافیا کر رہا ہے یعنی جو بھی غلط کام ہوگا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک مافیا ایک نا نظر آنے والا مافیا آپ تخلیق کر کے قوم کے سامنے کھڑا کر دیں اور پھر جو نظر آئے اس مافیا پہ گراتے رہے اور آپ اپنے اپنے جھاڑ دیں کے لیے ہم نے تو کیے کچھ نہیں یہ بلکل یہی ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ایک ایک نہیں آرہا تو آپ پریس کافر کھا کے دیکھ لیں چلے میں سنوا بلکہ یہ جو عمران خان صاحب نے کل فرمایا جی مافیا ہمارے لگا ہوا ہے ذرا یہ سنوا بھی دیں دکھا بھی دیں کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مافیا ہمارے پیچھے لگا پہلے واردات کی جناب وہ پاکستان کا چے گوارہ فضل الرمان آ رہا ہے جناب فتح کرنے اسلام آباد اسلام آباد فتح نہیں کرنے آ رہا وہ ڈیزل کے پرمٹ فتح کرنے آ رہا ہے اسلام آباد ساری اس کے ساتھ مل گئے پانی آتا ہے وہ بھی ساتھ اور وہ سب سب اکٹھے ہو گئے یہ نہیں پتا آئے کیوں ہیں کیوں آئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ختم نبوت مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ تیس سال سے وہ یہاں اس ملک میں حلوہ کھا رہے تھے اب ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ کامیاب اگر ہو گئے تو ہماری دکانے بھی بند اور ہمارے پیسے بھی پکڑے جائیں گے جس جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹے وہ بھی پکڑا جائے گئے رائٹ جی سینیٹر راجز دھامرہ صاحب آپ لوگ مافیا ہیں اور آپ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اس حکومت کے اور آپ کے خیر بلاول صاحب کے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے پھر پانی آتا والا پتہ تو ہے سارا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں مگر میں اب تک یہ سمجھنے میں اور یہ فیصلہ کرنے میں کاثر ہوں کہ یہ مافیا جس کا ظہار پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات تب کی جب اتنا بڑا بہران میں پھسیوی حکومت جب ایک فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے تو ان کے چند گھنٹوں میں وزری آزم صاحب جو ہیں وہ مافیا کا ذکر کر دیتے ہیں ویسے تو یہ مشہور ہے حکومت کہ کبھی اپوزیشن پہ کوئی الزام لگا دیں کبھی کچھ الزام لگا دیں کبھی کچھ الزام لگا دیں مگر جتنا بھی تفسرہ کر چکے استخار صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سندھ میں اگر آئی جی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایشو ہو تو پی ٹی آئی سب سے زیادہ نقاد رہی اس عمل کی اور وہ کہتی رہی کہ یہ ٹینیور پوسٹ ہے تین سال سے پہلے تو ایک گھنٹہ پہلے آپ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر ہی نہیں سکتے خاص طور پر آئی جی یا چیف سیکریٹی کی اگر آپ نے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی تین سال سے پہلے تو معنی حکومت کی نیت جو ہے اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہے یا کوئی اس پہ پولٹیکل اپنے انفلنس رکھنا چاہتی ہے اور پنجاب میں جب ہم کیلکولیشن کریں گے پندرہ ماہ کے اندر پانچ آئی جی مطلب ہر تین ماہ وہاں پر تین سال کے راک گاتی رہی پی ٹی آئی جب وہ اپوزیشن میں تھی اور یہاں پر ہر تین ماہ کے بعد اگر کیلکولیٹ کریں تو پانچ آئی جی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے جنب آپ تو فرشتوں کی جماعت تھی آپ تو تبدیلی لے کے آنے والے تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ طاقتور اور مظلوم میں ایک فرق ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹرانسور پوسٹنگ میں آپ سران کے انڈیپینڈنٹی کا کردار ادا کریں تب ہی آپ بہتر کام کر سکیں گے اب بیچ میں آگئی ہے مافیا اور مافیا کا ذکر ویسے تو وہ بڑے سچگو ہے پرائی منسٹر صاحب کہ وہ نام لے لیتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں مگر مافیا تو میرے خیال میں اب تک جہاں تک میں بات کو سمجھ سکا ہوں کہ اس مافیا کا سرگنا جو ہے یا لیٹ کرنے والا وہ خود پرائی منسٹر صاحب ہے کیونکہ اگر مافیا چاہتی ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد آئی جی تبدیل ہو جائے اور آپ کر دیتے ہیں آپ خود پرائی منسٹر ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس کے بعد آئی جی آپ کے صوبے میں بڑے صوبے میں تبدیل ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کیوں کرتے ہیں افسران کو یہ کہا گیا کہ یہ فلان فلان پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں آج وہی افسران کو وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی تو وہی تفسرہ مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے جو ابھی افتخار صاحب نے کہا یا تو پرائی منسٹر صاحب ان کی پارٹی ابھی نام بتا دیں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں کس مافیا کا عمل دخل ہوتا ہے اپوزیشن کا تو نہیں ہوگا ظاہر یہ اپوزیشن تو زیادہ سے زیادہ دھرنا کرے گی مہ گائی یا ٹماتر یا جو مٹر کے ریٹ ہیں اس کو پائنٹ آؤٹ کرے گی یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو آپ تنقید کرتے تھے پھر کرتے بھی ہیں یہ کون سی مافیا ہے یہ جی منطق ہے یہ آپ یا تو نام بتا دیں اس مافیا کا ادھر وائز یا تو آپ خود ان کے سرگنا ہیں عباس آفریدی صاحب مافیا تو بڑا واضح سا ہے کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ سارے سیول سرونٹس جو ہیں گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں جو اس وقت انیسویں بیسویں یعنی انفلنشل پوسیشنز میں ہیں بائیسویں گریٹ تک وہ چونکہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور میں یا بھرتی ہوئے یا آپی کے دور میں آپ خود منیسٹر ہے چکے ہوئے وہ آپی کے ساتھ ان کا بھی کریر شروع ہوا تو ان کا انفلونس آپ کے اوپر اور آپ کا انفلونس ان کے اوپر تو ایک نیکسس ہے شاید ابھی بھی آپ لوگ پیچھے بیٹھ کے کہیں بروک ریسی کو اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو ایسا ہے کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ ابھی جو پوسٹنگ ٹرانسفر جتنی بھی ہوئی ہیں یہ پچھلے دو دن تین دن میں چیف سیکرٹری سے لے کے کمپلیٹ جو ہماری گورنمنٹ کی ٹیم تھی اس کو لگایا گیا اس لیے لگایا گیا کہ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس اور ڈاکٹرین جو بھی کرنے تھے ان کو اٹھا کے پوری نیون لیگ کی لسٹ اٹھا لے جو ہماری ٹیم تھی اس کو لگا دی ہے چیف سیکرٹری سے لے کے پوری ٹیم ابھی رہ گئے ایک وزیرالہ صاحب ان کو اٹھانا ہے ساتھ وہ بدلنا ہے اس کے بدلنے کے علاوہ وہ بھی پیسے آپ کے ٹیم میں رہے ہیں عثمان بزدار بھی کبھی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی تھے وزیرالہ صاحب کی پیچھے پیرتے تھے ابھی انشاءال خالی رہ گئے ہیں وہ ایک ٹیم لیکن اس سے بڑھ کے ہم جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اگر آپ بزدار صاحب کو لیں آپ سی ایم کی پی کے کو لے لیں آپ جتنے لوگ پوسٹوں پہ بٹھائے گئے یہ چن چن کے بٹھائے گئے ایک نیالیکو کا ٹھولا کہ عمران صاحب کے سامنے یہ نظر نہ آئیں کہ ایک جو سٹرکچر ہے کہ عمران صاحب پچھلے دو مہینے سے ہر افتہ اپنے سپوکسمنٹ کی میٹنگ لیتے ہیں اپنے ایک ایک ہفتے ان کو بریف دے رہے ہوتے ہیں نہ ایکانومی پہ خالی ان کو ایک ڈیٹیل کہ تم لوگوں نے اپنے پارٹی کا نیریٹیو اور باقی ٹی وی پہ آپ نے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے آپ یہ سوچیں ایک سٹنگ پرائی منسٹر اتنے فارغ ہوں کہ پچھلے آپ اپنے ٹی وی کے ریکارڈ نکال لیں پانچھے میٹنگ ریگولر ہوتے جا رہے ہیں مطلب نہ ایکانومی کی ان کی فکر نہ ان کو کسی چیز کی فکر ان کو خالی یہ فکر ہے کہ میری جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھے تو وہ کس طرح بولیں اور کیا بولیں اور یہ بھی بریفنگ پرائی منسٹر دے رہے ہیں ان کو مطلب اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ خود بولیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم اس گورنمنٹ میں آئے ہیں ہماری کارکردگی کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے افسوس مجھے اس ٹیم ہوا کہ تین دن ایک سمری جس کے اوپر پورا ملک ایک برے حال میں اپوزیشن خاموش نون لکھ خاموش پیپلز پارٹی خاموش ملک میں ایک انتشار کی سیچویشن ایک ادارے کو بار 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 سمری لے جا کے اور ایک میں کہتا ہوں کہ کلاس فائف کا سٹوڈنٹ بھی اس طرح نہیں کرتا ہوگا یہ ہوتے ہوتے جیسے ہی ساڑھے تین بجے کوٹ کا فیصلہ آیا ساڑھے چار بجے پرائم منسٹر صاحب ایک فنکشن میں بات کر رہے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن اس ملکی غدار ہے تین دن اپوزیشن نے اس اشیو پہ کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے پوری اپوزیشن کو غدار کا لیبل دے دیا ساتھ میں مافیا کا لیبل دے دیا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ فوج عدلیہ عمران خان آپ اس میں لڑے ان کے پرزے پرزے ہو جائے ابھی اس میں کس جگہ میں اپوزیشن یہ کونسا فوبیا ہے اس میں کس جگہ میں کرپشن بات ہے ایک اس کی سمری کی بات ہے آرمی چیف کی بات ہے گورنمنٹ کی اس ساری جگہ میں اپوزیشن کسی جگہ میں بھی فٹ نہیں ہے اور تین دن جو میڈیا میں باتی ہوئی ٹی وی چینلز پہ جو باتی ہوئی اپوزیشن نے اپنے گورنمنٹ یا اپنی سرکار یا اپنے ملک کے بارے میں ایک جگہ میں ایک سپوکسمن کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہیں نے کوئی بات کی کیوں کہ جس وقت ملک میں اتنا بڑا انتشار ہو تو ہم اپنے اس رسپانسیبلٹی کو سمجھتے ہیں ایز اپوزیشن ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمیں اس سے پیار ہے کہ ہم نے کونسی بات کرنی ہے کونسی نہیں کرنی افسوس یہ ہے کہ ساڑھے چار بجے سارے اپوزیشن کو غدار کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ آج اسی اپوزیشن کی سمبری کو اتنا انتشار پلایا جا رہا ہے کہ اس کی قانونسازی اسمبلی میں نہ ہو سکے یہ وہ کام کرتے ہیں کہ دکھاتا ہے ایک آت ہے مارتے دوسرا آت ہے ارمی چیف کی پرموشن میں بھی انہوں نے وہی کیا یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے سپریم کورڈ نے جو ڈیسیجن دیا وہ ان سے حضم نہیں ہو رہا تھا اور حضم نو کے ساڑھے چار بجے اس کا غصہ سارا پوزیشن پر نکال دیا کہ یہ ہوا کیوں افسوس میں جب دیکھتا ہوں اس طرح کی ایشوز کو جو ملک کو ایک سیاست کے نام پر بدناب کیا جاتا ہے آپ اپنے صوبے کا کہہ رہے ہیں آپ آئیں ہمارے صوبے میں ہمارے صوبے میں آپ پنجاب کی تو چھوڑیں آپ جائیں کریکس ایک دن تو اپنا چینل لے جائیں پی ٹی آئی کے ایک پانچے ایمینیز کو لے جائیں اور میٹرو پر آ دیں میں یقین کہتا ہوں کہ وہ ادھر پروگرام کے آخر میں بولیں گے کہ ہم استیفہ دیتے ہیں یہ میٹرو ہم نے دیکھ لی یہ اس نے نئی بننا ساری عمر کمل شعظم صاحبہ ایک تو ہے کہ عمران خان صاحب نے جو خود ایک میار سیٹ کیا تھا اس میار کو زیاری بات ہے ان کی ٹیم اور پنجاب سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی پالٹکس میں سب سے بڑا عبادی کی لحاظ سے صوبہ پنجاب ایک ایسا موڈل ہے جو وہاں پہ پرفارم ہوتا ہے وہ پورے ملک میں ریپلیکیٹ ہوتا تو عثمان بزدار صاحب اس کو کیا فالو کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کچھ ایسی چیزیں دیکھنوں کو ملی جو عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کے خلاف جاری تھی مثلا یہ ایک چیز دکھا دیں کہ عمران خان صاحب جو فرماتے تھے کہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ان کی کار آئی تھی اور عثمان بزدار صاحب کر کیا رہے ہیں ان میں آجزی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے پینتیس کوڑ پہر چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا ان میں آجزی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے پینتیس کوڑ پہر چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا ان میں آجزی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے اس میں ظاہری بات ہے اور بھی لوگ شامل ہوں گے لیکن آفٹر آل ایسے ہی شباہ شریف صاحب کا پروٹوکول ہوتا تھا ایسے ہی مرادلی شاہ صاحب کا اس پہ پی ٹی آئی کی تنقید ہوتی تھی وہ بلکل ٹھیک تنقید تھی کہ پروٹوکول کیوں ہے لیکن آج عثمان بزدار صاحب کا بھی نظر آتا ہے اچھا تھانکیو ویری مچ بسلام آمان رہیم امیر آپ تقریباً ایک آپ کا بیانی ہے جو شروع میں آپ نے ابتدا میں کیا پھر تین اور ہمارے جو کلیگز ہیار بیٹھے میں ہیں سب نے سب نے صرف اٹیک کی ہے پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب اور 3 4 vs 1 ہوں میں اگر آپ مجھے ٹائم سہی دیں گے تو پھر میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گی اگر آپ نے بیچ میں سے یہ صرف یہی دکھا کے اور میری صرف شکل یوز کر لیے تو پھر میں پھر معذرت کروں گی پھر آپ سب سے اچھا پہلے میرے کیل میں آ جاتے ہیں جو آپ اس بیانیے کی بات کر رہی ہیں کل یا پرسو بھی واقعہ ہوئے ایک آپ کو آپ سب نے دکھایا ہوگا کہ رکشے میں ایک بندے نے بیٹھا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ شباز شریف صاحب کو اسمان بزدار سے بلکل کمپیریزن مت کریں اس کو آپ نیگٹیو لیں یا پوزیٹیو لیں لیکن ایک فیملی لیمٹیڈ پارٹی جس میں کوئی سکوپ نہ ہو کسی اور کا تھرڈ پرسن کا کبھی بھی کسی پرائیم سیٹ پہ آنے کا وہ سوچ بھی نہ سکتے ہو ایون خواب میں بھی نہ سوچ سکتے ہو کہ ہم کبھی یہ چیف منسٹر کی سیٹ تک آ سکتے ہیں وہاں تو وہ جنیت صاحب تک تو ابھی تک بکنگ ہوئی بھی ہے مریم کے جو بیٹا ہے یا اب ان کے آنے والی جتنی بھی نسلیں وہاں بکنگ جاری ہے تو یہ تو صرف ساری فیملی کا ایک کام تھا کہ بھائی وزیراعظم تو ان کے جو دوسرا بھائی ہے وہ چیف منسٹر اور نیچے ڈیفیکٹو چیف منسٹر ان کا بیٹا حمزہ شباز ڈی پیوز کی ساری میٹنگز جو ہیں وہ چیئر کرتے رہے شباز شریف صاحب کے جو سابزادیں ہیں حمزہ شباز صاحب پھر سلمان صاحب اور یہ جتنی بھی آپ میٹروز کی یہ بات کہہ رہے ہیں بی آر ٹی پہ ہم ایک الگ پورا کر لیتے ہیں پروگرام کیونکہ پاکستان کی جو کے پی کی ہسٹری ہے اس میں آج تک کبھی کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوا اور یہ بی آر ٹی کا جو منصوبہ جس کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کر رہے ہیں اس کے انٹرنیشنل آڈیٹرز آتے ہیں وہ اس کے سکم اور جو ایشوز ہیں وہ ان کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اس کی پرپر ایک ریپورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو دور کیا جاتا ہے تو یہ اس میٹرو سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے جس کا کوئی پی سی ون نہیں تھا اور جس کا ریکارڈ جلا دیا گیا تھا یا اس اور ان سٹرین سے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جس کی ساری عمر پاکستان کی حکومت سبسیڈی دے گی اور جو لاہور شہر میں ایک کیا گیا منصوبہ اور اس کو اٹیچ کر دیا گیا سی پیک کے ساتھ دو اور اب ڈالر کا منصوبہ ہے اور سارا میرا جو علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب احمد پر شرکیہ سے میرا تعلق ہے وہاں سے لوگوں کا خون نچوڑ نچوڑ کے 52 پرسنٹ کے ہمارے بجٹ سے ہمیں 12 پرسنٹ بھی بجٹ نہیں ملتا رہا اور لاہور بنتا رہا لیکن ایک ایک بارش کی مار نہیں ہے لاہور شہر وہ گٹر ابل کے اور پانیوں کا کوئی نظام نہیں رہتا افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سنی سنائی یا ایک اخبار کی ریپورٹ بتا دیتے ہیں ہیلیکاپٹر پہ تشریف رکھیں میرے سے یہ بڑے ہیں عمر میں میں نے بچپن گزائرہ لاہور میں اور اوپر جائیں اور تھری ٹیئر میں بنی بھی کنکریٹ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈی فورسٹیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کلائمٹ چینج کی منسٹری پوری آپریشنل ہے اور وہ پورے سٹیٹ سٹیٹسٹکس کو دیکھ کے پھر بات کی جاتی ہے تو اگر آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کسی نے پہلی دفعہ سوچا ہے کہ یہ سماغ کی وجہ سے آپ کے بچے اور آپ کے بزرگوں کی زندگیاں بارہ بارہ سال کم ہو جاتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر ڈیویلپ کنٹری میں جو لیڈرز ہوتے ہیں پولیٹیشنز نہیں جو لیڈر ہوتے وہ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کا لیڈر جو ہے وہ کانشیس ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے جہاں تک آپ بات کریں اسمان بزدار کی میں ان کے آرگیومنٹس کا جواب میں آرگیومنٹ نہیں دیتی ہوں میرے خیال میں مجھے اگر آپ دو منٹ دے میں سٹیٹسٹکس دیتی آپ کو یہ انٹی کرپشن پنجاب نے تقریباً ایک سو اور آٹھ بلین جو ہے وہ ریکور کیا ہے انٹی کرپشن کا اچھا آگے آجیں جی جو اس دفعہ پنجاب کے موڈل بزار اور سبزی فروٹ منڈیوں میں کسان کاؤنٹر قائم کر دیے گئے جہاں سے کسان آکے اپنا مال بغیر کسی کمیشن یا کرائے کے بیچ رہا ہے اور ان پلیٹ فارم سے نہ صرف کسان کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ عام شہری کو بھی سستی تازہ اور میاری اشیاء کی فرامی یقینی ہو جاتی ہے اگلی بات سننے جی پنجاب حکومت نے روان سال گندم کے کاشکاروں سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری اور باردانے کی بروقت اور باسانی فرامی کو یقینی بنا کر خریداری کا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے یہ آن ریکارڈ باتیں جو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی پنجاب حکومت نے پندرہ ماہ میں ایک لاکھ اکٹ سے قبضہ ختم کروایا جو مافیا نے کیا ہوا تھا جس مافیا جو آپ سب کو نظر نہیں آتا وہ ہمیں آتا ہے نظر کسانوں کو فصلوں کا پورا ریٹ ملا زبردست ایڈوکیشن ہیلتھ ریفارم شروع ہو گئی ابھی میں ڈاکٹرز آپ بتا رہے تھے نا کہ باہر میں اس کا بھی آپ کو پورا جواب دوں گی سولہ وی سی میرٹ پہ لگائے ٹیکس کلیکشن ایک سو چار پرسنٹ ہو گئی ہے چودہ ٹیکس جو ہے ان لائن پندرہ ہزار ڈاکٹرز بھرکی نو ہسپتالوں کو فورٹی تھری کالجز اینڈ ایٹ یونیورسٹیز پر کام شروع چودہ سپورٹس کامپلیکس کا آغاز پندرہ سو کلومیٹر سڑکوں کی دسمبر تک تعمیر اور دس ہزار آٹھ سو سکول سولر پر منتقلی بیس ہزار اسادزہ کی بغیر سفارش ایڈ ٹرانسفر دس سال بعد نہروں کی ٹیل تک ہم چاروں سے زیادہ میں نے آپ کو ٹائم دیری ہے نئی نہروں پر کام شروع ہے نو انڈسٹریل زونز کی دس سزار اکر زمین جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے یہ وہ ہیں اور اب میں ان کے سوالوں کے جواب اس وقت دوں گی جب آپ بریک سے واپس آجے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آجوں انہوں نے کمل شہدہ صاحب نے فرمایا اس کو میں کنٹسٹ نہیں کرتا وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گے اگر وہ انڈی کپیسٹی آف گورنمنٹ اگر وہ یہ سارے سٹیٹس سکوٹ کر رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کام گنوانے کو تو قائم علی شاہ سے لے کے مراد علی شاہ اور شہباز شریف بھی گنوا سکتے ہیں تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا تھا وہ سٹرکچرل ریفارمز کا ووٹ ملا تھا سٹرکچرل ریفارمز وہ ریفارمز شروع ہوئے کے نہیں ہوئے ایک بریک کے بعد ذرا افتخاب صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدیر دو بریک سے پہلے ایک اول جو کار کر دی گئی ہے پندرہ واقعی عثمان مزدار صاحب کی وہ بتا رہی تھی وہ جس رفتار سے بتا رہی تھی وہ واقعی وسیل مقلب کرس کی رفتار لگ رہی تھی لیکن افتخاب صاحب ضرور کام کیوں گے یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ بلکل کام نہیں کیا اور پندرہ مہینے سے عثمان مزدارا اور ان کے ٹیم بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور انجوائے کر رہی ہے لیکن جو فرق تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے اور جو فرق خود عمران خان صاحب بتاتے رہے وہ فرق تھا کہ ہم انسٹیٹویشنل ریفارمز لے کر آئیں مانگے وہ ریفارمز انیشیئٹ ہوئے یا نہیں ہوئے اصل سوال یہ ہے اس طرح کے تو بہت سارے کام شہباز شریف بتا سکتے ہیں آہ پیپلز پارٹی بھی بتا سکتی ہیں مصیبت یہ ہے کہ میں کمل کے ساتھ سے کسی بیعث میں اوریجنل نہیں چاہتا کیونکہ کوئی پتہ نہیں کمل کب تک سینیٹر ہے یا نہیں ہے جیسے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا تو پتہ نہیں انہوں نے میرا نام دے کے مجھے ایک بات کا دعوت دیا ہے ہیلیکاپٹر پر پرواز کرنے میں تیار ہوں اور میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں چلیں اگر لاہور میں پچھلے دس سال کے اندر ستر فیصد درخ کٹے گئے ہیں تو میں ان کا موقف ماننوں گا جہاں تک رہی تعمیراتی مسئلہ یہاں بلڈنگ سے بننا تو دیفنس ہاؤزنگ ایتھارٹی کی ایریے میں سب سے زیادہ درخ کٹے جاتے ہیں اور دوسری وہ تمام سکیمیں جن کو لاہور ڈیولپنٹ ایتھارٹی اجازت دیتی ہے منظور کرتی ہے ان علاقوں میں درخ کٹے ہیں لیکن لاہور ڈیولپنٹ ایتھارٹی کا ایک قانون ہے کہ 5% آف ڈی پلوٹس جو پلیج کرتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے پلیج کرتے ہیں کہ وہ جو درخ کٹے ہیں وہ لگائیں ہیں اب اس کے بعد میں تیار ہوں یہ مجھے بتائیں کہ 70% درخ لاہور کے کب کٹے اور کہاں کٹے اور کیسے کٹے دیکھیں بات سنیں وہ ہی دے پرائیم منسٹر میری طرف سے آپ اس کو جو مرضی غلط فیڈ کریں اور میری طرف سے جو مرضی وہ ٹی وی پہ کہتا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ابھی دکھ مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ڈیموکریسی کا مزاک اڑے اور لوگ تھٹھا کریں کہ پرائیم منسٹر کیا باتیں کرتا ہے باقی رہی بزدار صاحب میرا بزدار صاحب سے کوئی نہ مقابلہ ہے نہ میں نے بزدار کے مقام پر جانا ہے نہ میں علاقے کا بی ڈی میں بنی بن سکتا بزدار تو بہت بڑی چیز ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اتنا نام لیا اپنے چاچوں کا بابوں کا حمزہ کے بیٹے کا مریم کے بیٹے کا سارے بیٹوں کو نام دے لیا تو کیا بتانا پسند کریں گی کہ جو ایک نام رکھا گیا ہے والد صاحب کے نام پر ان کی کیا کارکردگی ہے شہباز کا بیٹا تو حمزہ بکردہ الیکٹڈ ہے اور جو سلمان ہے وہ بجنس مین ہے آپ ایسے نہ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں عورتوں کی طرح تانے نہیں دینے ہمیں آگے جانا ہے جو آپ کی پارٹی آئی تھی اس لئے آئی تھی تھرڈ پارٹی کی طور پہ دو پلٹیکل پارٹی سے لوگ مطمئن نہیں تھے ان کی کارکردگی سے تو آپ کو لے آئے اور آپ نے جو وعدے کیے وہ بڑے ہی تخیلاتی وعدے تھے وہ ایک ایسے وعدے تھے جو انسپائر کر رہے تھے کہ ہاں بھئی کوئی تبدیلی آئے گی اور اگر ہم نہیں اس لئے اتنی لمبی آپ نے جو لس پڑھی میرے پاس یہ کافی آ چکی ہے یہ کافی ہمیں اکبال صاحب نے بھیجی ہے جو آپ کے منسٹر ہیں انہوں نے بھیجی ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور جو اس سال کا بجٹ ہے پنجاب کا اس کو بھی کمپیر کر رہا ہوں کہ یہ اتنی ساری سڑکیں کون کون سی بنی ہم یہ ڈیٹیل بھی تو مانگنے کا حق رکھتے ہیں بس آپ کے فیکس کیوں پر ہی چلے جائیں گے نہیں اصل میں ڈیموکرسی کے اندر اور پارلیمن ڈیموکرسی ایک ڈائلاؤگ کا نام ہے یہ کسی کو تانے دینے کا نام نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا آپ کہتے ہیں ایسا ہوا ہمیں ڈائلاؤگ کرنا چاہیے اور اتنی بڑی لسٹ جو آپ نے سنائی ہے بلکل ہم ریڈی ہے یعنی اس میں بھی میں تجار ہوں کسی دن ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو بجٹ ہے پنجاب کا اس کی کوپی میرے پاس ہے آپ کو پتہ ہے پانچ سو عرب روپے کا فرق ہے بجٹ کا پی ڈی ایس پی میں پنجاب کے اندر ت burner تو یہ کوئی بیس نہیں ہے اگر وہ باقی رہے وہ سندگی کی بات کر رہی ہے وہ سی پیہ کے منصوبے میں ہے بلکل ہے جی کس نے کہا نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھنے ہیں سکھر سے آگے جو چڑھک ہے نہیں سکھر سے آگے وہ بھیîtہ سی پی میں آتی ہے لاہور ملتان روڈ جو آپ ہی کے دور میں مکمل ہوئی ہے اور آپ ہی کے دور میں ابھی وہ تارمر مکمل ہوئی ہے اپنا ڈاباد والی آپ کے دور میں مکمل ہوئی ہے آپ ہی نے افتحا کیا بلکل بلکل ایسی بات نہیں ہے جو ترقی ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی جہاں خرابی ہوگی اس کا نقصان پاکستان ہوگا خواہ آپ خرابی کریں خواہ وہ خرابی کریں یہ بالکل صحیح دامرہ صاحب ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا اگر پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے لے کے جہاں پہ کانٹوں کو سیاہی میں ڈبوکے اور کلم کی جگہ پہ بیوروکریٹس استعمال کرتے تھے لکھنے کے لیے تو آج سفر ترقی کا ہوا ہے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے لیکن پھر پاکستان کو کوشتے کیوں ہیں کہ پاکستان ترقی آفتاب موالک میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہونا تھا جو نہیں ہو سکا وہ جو اور ہونا تھا وہ انہوں نے کرنا تھا کیا یہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا وہ یہ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پندرہ مہینے کے بعد اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مافیا ہے اور یہ بحث چل جاتی ہے کہ بیروکریسی کے اندر کچھ ایسے بیروکریٹک ہیں بیروکریٹ ہیں جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے دور میں آئے تھے تو جناب علی ذرا یہ نظر کابینہ میں بھی گھما لیں کہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے یہ جو ٹیلی وزن پہ آکے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر کتنی اہمیت ہے اور کابینہ کے اندر کتنی بات سنی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ کے اندر وہ لوگ جو پی ٹی آئے کے تھے آج وہ کس حال میں بیچارے ہیں اور وہ کتنی بات ان کی سنی جاتی ہے آج حامد خان کو نکال دیا ہے ایک سکر تازہ ترین تازہ ترین حامد خان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تنقید کرنے پر وجیر دین صاحب کو بھی نکال دیا جو ایک بڑا کردی بول آدمی تھا جنہوں نے کسٹن اٹھایا تھا انٹرا پارٹی کے حوالے سے تو یہ سچ سننا اپنے لوگوں کا وطیرہ نہیں کیونکہ جب ایک صوبے کے اندر چھتیس ترجمان ہوں گے گوڈ سے یا کہ چھتیس ترجمان آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اتنے ڈسٹرک نہیں ہیں پجاب کے اندر چھتیس ترجمانوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب گزشتہ ایک ہفتے سے میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو رٹی رٹائی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ وارٹس اپ ہے یہی پڑھنا ہے کیونکہ ٹائم ٹاک شوز کا ختم ہو جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو آپ کی پالیسی ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو یہ بیروکریسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی قابلہ میں کتنے وہ چیدہ چیدہ لوگ جو ڈیلی آپ کو آ کے نمائنگی کرتے ہیں ماضی میں ان کا تعلق کس پارٹی سے پہلے کس پارٹی اس سے پہلے کس پارٹی سے تھا تو لہذا جب مافیا کی بات آپ بیروکریسی کے اوپر آکے قدگن لگاتے ہیں تو اپنی کابلہ کے اندر بھی ذرا ساری چیزوں کو چیک کریں ابھی میری بہن نے اتنی بڑی لسٹ پیش کی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ٹینوئر پوسٹ کہا تھا آئی جی اور چیف سیکریٹی کو وہ پندرہ مہینے کے اندر بار بار تبدیل کیوں ہو رہے ہیں تو وہ تو آپ کام کر رہے ہیں جو پہلے کام نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے آپ دیفائن کر رہے ہیں مافیا کو آپ کی ماضی کی جو نالائکی ہیں اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے آپ کے آج کے سوال پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ مافیا کس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مافیا اپوزیشن کو تب کہتے کہ جناب انہوں نے کشمیر کاز کو پیچھے کرنے کے لیے درنا لگا دیا لہذا یہ مافیا ہے تو چلو جی درنا ختم ہو گیا مگر درنے کے ختم ہونے کے بعد حکومتی کون سے وزیر نے کتنی بار ٹیلی وزن پہ آکے کشمیر کا نام لیا ہے مجھے یہ بتایا جائے تو کشمیر کاز آپ بھی بھول چکے ہیں درنا بھی ختم ہو چکا ہے اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ جو سمری صحیح نہ کرنے کی بات ہے وہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لا منسٹر جو ہیں وہ ایک ناہل تھے کلاب نے فیروت لے لیا ان سے آپ نے ایک معیشت کو ڈبونے کا الزام لگا کے اپنے ہی کپتان اسد عمر کو نکال کے پھر آپ نے کابینا ملا دیا تو یہ اپوزیشن کہاں سے اس بیچ میں آگئی بھائی یہ کونسی مافیا آپ سے کام کروا رہی ہے ان کا ناہب کھل کے کیوں نہیں لے رہے ہیں اب آباس آفریدی صاحب مسئلہ تو پولیسنگ سسٹم میں تھا نا پولیسنگ کو ٹھیک نہیں کر رہے لیکن آئی جی پانچ تبدیل ہو گیا ہے مسئلہ سیول سروسز ریفارمز میں تھا جس پہ پرائیم منسٹر نے ایک ٹاسک ورس بنائی تھی اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ریفارمز کا پیکچ سامنے نہیں آیا لیکن چیف سیکٹری تبدیل ہو رہا ہے تو یہ جو سسٹم کو تبدیل کرنا تھا میرا سوال پھر وہی ہے آفریدی صاحب آخر آپ کی پارٹی اتنی دفعہ رول کر چکی آپ کو پتا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے اچھا ہے برے طریقے سے جیسے بھی چلایا لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنا سسٹم ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے تو میری بین نے ایک کام بہت آسان کر دی ہے پورے ملک کیلئے پاکستان کیلئے بوزدار صاحب کی جو کارکردگی دکھائی کہ اتنی اچھی کارکردگی پندرہ مہینوں میں کی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے تو کوئی کارکردگی نہیں ہے ان کو پرائم منیسٹر بنا دینا چاہیے کیونکہ جتنی لسٹ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کے بتا دی اور جتنی پرفورمنس بتا دی تو فیڈرل گورنمنٹ تو جو ہے ڈالر کو لے کے پیٹرول کو لے کے گیس کو لے کو اکانوی تباہ برباد کر دیا تو آنے والے پرائم منیسٹر تو جو ہے بوزدار صاحب ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو ٹوٹل فیل ہو گئی اور پنجاب کی کارکردگی ماشاءاللہ پنجاب جو ہے اس وقت ترقی کے اس سفر پہ ہے کہ جیسی کارکردگی یہ دکھا رہے ہیں چار سال بعد انشاءاللہ لندن اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گئے جتنا کام ہو چکا ہے کیونکہ ہمیشہ لندن امریکہ اور ان کی ذکر کرتے ہیں تو کارکردگی کے مطابق تو انشاءاللہ چار سال بعد پنجاب لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں اس کارکردگی کے مطابق کہ انہوں نے پیرس لندن یہ اس جگہ تک پہنچ جانا ہے ان کو کوئی تعلیم کی وہ کل ہم دیکھ رہے تھے سموک کی بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم آنے والے دور میں جو گاڑیاں منگائیں گے وہ ساری یہ ہوگی یہ گاڑیاں یہ ہوگی لوگوں کے پاس شام کا کانہ نہیں ہے گیس کا بل نہیں ہے بجلی کے بل نہیں ہے روز مرہ کے اشیاں نہیں ہیں لوگ سبزی کو ترس رہے ہیں یہ آ رہے ہیں کہ سارے ملک میں ہم یہ گاڑیاں ختم کر کے فلانی گاڑیاں لے آئیں گے فلانی گاڑیاں لے کے لوگوں کو اجاز لے آئیں گے یہ شیخ چلی کی خواب دیکھ دیکھے بیس سال پہلے سولہ مہینے یہ یہ شیخ چلی کے خواب تو دیکھتے تھے کہ مجھے احرانگی یہ ہوتی میرے خال رات کو جب یہ سارے سوتے ہیں پی ٹی آئی والے ایک دم پاکستان بن چکا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں چلے خواب تو اچھے دیکھتے ہیں ہاں پارلیمنٹ سے لے کے اور گھروں تک تو سب کیونکہ اگر اس طرح نہ ہوتا غازبی خواب تو بڑے دیکھ رہے ہیں اس کے طرح اگر نہ ہوتا تو نہ پانچ روپے مٹھر ہوتے نہ سترہ روپے ٹھامٹھر ہوتا نہ بدقسمتی سے ہمارے ایک منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مہنگائی آگئی کیوں آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں عوام کیوں نظر گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں وہ بھی اپنے ملک والے نا جن کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں وہ بھی دس کروڑ عوام ہیں اگر کچھ غریب ہیں ان کو مہنگائی برداشت کرے باقی ہماری قوم پیسے کماری ہیں تو پیسے تو یہ کماری ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ جا رہی ہے کہ نو دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا ہم آگے چلنا چاہیے سولہ مہنے کے بعد آپ کچھ کار کردگی تو دکھائیں آپ کچھ کام تو کریں یہ ہمارا ملک ہے خالی ہم ٹی وی پہ آکے پانچ بجے سے لے کے بارہ بجے تک نہیں آپ لوگ غلط ہیں ہم ٹیک ہیں ہم ٹیک نہیں آپ غلط ہیں آپ اپنی کار کردگی پہ کس دن بات کریں گے آپ اپنی پرفارمنس پہ کس دن بات کریں گے آپ کس دن کہیں گے کہ آج ہم نے پیٹرول جو ہے اس کو تیس روپے سستہ کر دی ہے آج ہم نے ڈالر بیس روپے سستہ کر دی ہے آج بجلی کا بل ہم نے اتنا سستہ کر دی ہے آج انفرسٹرکچر انہوں نے کہا روڈ ان کو میں آپ ایک پروگرام رکھیں دنیا کے قانون میں پاکستان کی ہسٹری میں پوری دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائیم منسٹر ایکسل لوڈ جو گاڑیوں کا ہے اس کو ختم کرتا ہے پچھلے سال پینتیس ہزار لوگ مرے تھے اور اس سال اللہ بخشے کہ کتنے لوگ مریں گے اور اگر ایک گاڑی ایک وزن پر بنتی ہے جاپان سے یہ کہتے ہیں آپ لوگ اس میں جتنا وزن لے جا سکتے ہیں اگر یہ بات اس طرح نہیں تھی جس کو آئی کورٹ نے اسلامباد آئی کورٹ نے کراچی آئی کورٹ نے پشاور آئی کورٹ نے سٹیٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ بھی دیا کنبل صاحبہ امیر صاحب بہت زیادتی ہے ویسے یہ ہے کہ چھے قسم کے آپ ٹاپکس کھلوا لیتے ہو مجھے بولنے نہیں دیتے اور پھر آپ بریک کے بعد مجھے موقع بھی نہیں دیا اب میں آپوزیشن کو میں کیسے ڈکٹیٹ کروں تو پھر آپ آپوزیشن سے ہی سارا پروگرام کرا لیں گورنمنٹ کو ٹائم تو دیں کم از کم یہ چھے چیزیں فیڈرل کو بھی انہوں نے گسیٹ لیا ہے پنجاب کو بھی گسیٹ لیا ہے ادھر سے نون لیک کے یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں نمائندے لیکن نفتخار صاحب بھی ان کی فل نمائندگی کہہ رہے ہیں لیکن بارال چلیں میں ان کو جو چیلنج کیا میں اس پر سٹینڈ کرتی ہوں میرے خیال میں ایک جو سموک کا ایشو ہے یہ میرے بھائی مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے یہ پچھلے تیس سال جس حکومت کا حصہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں چھوڑیں آگے چلیں بھائی تیس سال پہلے آپ نے کونسی پلاننگ کی اس ملک میں آپ نے کیوں نہیں کرنے عورتیں جواب دیتی ہیں اگر میں امیلی نہیں پہلے بارتی ہیں بارتی ہیں میں رہوں گی اگر میں ام اینے نہیں بھی رہی نا سار تو میں مجھے کوئی تعلق نہیں ہوں اور یہاں کے سپوکس پسل نہیں ہوں اب آپ پلیز بات سنیں سنیں بات سن لیا کریں آپ ایشو پہ بات کر رہی ہوں اب اپنی باری پہ بول رہی ہوں اور آپ اپنی باری پہ بول چکے اب آپ مجھے پلیز بات کرنے دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر جواب آنے لگے تو آپ بیس میں پھر اپنا شور مچاہ دیتے ہیں مجھے پتہ میں نے کیا بات کرنی ہے جی امیر صاحب آپ باری باری سارے گیشت کو کھا کریں اپنی باری پہ بول چکے اب مجھے بات کرنے دیں آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا کہ اگر یہ ام اینے پتہ نہیں کتنے سال رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں میں نہ بھی رہی ام اینے میں پیٹی آئی کی شخص پرسن ہوں اور میں رہوں گی اور سچ بولوں گی آکے جو آپ لوگوں کو سننے کی ہمت نہیں رہی جتنا مرضی سپن کرنے کریں جو پاکستان طریقے انصاف کی ارادے ہیں وہ ہوں گے ایشو بھائی بات کریں پہلی بات کو آپ سارے یہ سن لے کہ یہ حکومت پانچ سال کے لیے آئی ہے آپ ڈیڑھ سال بعد کیا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نقام ہو گئی یہ جس مافیا کا ایجنڈا ہے وہ بے شک چنائے دوسری بات جناب علی یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو جاؤں کے اپنی جو ہم نے کارکردگی جیسے کیپی میں دی تھی اور دوبارہ الیکٹ ہو کر آئے تھے ہم مافیا کے بارے میں پوچھیں کونسا مافیا ہے اس کی وجہ سے امیر صاحب جی جی چھوڑائے ووک آؤٹ جی افتخاب صاحب وہ بات کر رہی ہیں ابھی ذرا مکمل کرنے میں یہ ان کی عادت ہے یہ اپنی بات کر کے مافیا کون ہے میں یہ بتا دے بسر آپ کو یہ باتوں کو طریقہ ہونا چاہیے آپ خود بھی انکر رہے ہیں کہ آپ میری باری ہے تو آپ مجھے بات کرنے دے آپ مجھے حراز کیوں کر رہے ہیں نہیں مافیا ہم مافیا کی ڈیفینیشن نہیں آپ مجھے دیٹیشن نہ دے میں نے سوال لکھ لی ہے مجھے پتا میں نے کیا جواب دے امیر صاحب بیٹھے میں ہے وہ ہی نوز بیٹھے چلو 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 ٹھیک اوکے جی اچھا انہوں نے ایکانومی کی بات کی میں آپ کو کلیر بتا دوں ایکانومی جس طرف جاری ہے الحمدللہ انہوں نے تو جو یہاں بومز لگائے تھے جو مائنز لگائیں تھی جو یہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے آپ کی آمدن تھی نہیں اور اکراجات زیادہ تھے ڈالر آپ امپورٹ زیادہ کر رہے تھے اور ایکسپورٹ آپ کی بلکل نہیں تھی اس پہ یہ گروت دکھا رہے تھے جو آرٹیفیشل تھی آپ نے تیس ارب ڈالر کے یہاں پہ کرزے لے کے اور اس کو آرٹیفیشل ہی اپنے روپی کو روکا اگر آپ کے اتنی ترقی ہو رہی تھی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھنی تھی کیوں ڈی انڈسٹریلائز ہوا پاکستان کیوں ملک میں ایک پینسل بھی جو ہے وہ آپ کو باہر سے خریدنی پڑی کیوں نہیں بن رہا تھا اچھا یہ ہمیں کئی دفعہ تانے پڑھتے جی آپ نے نوکلیاں دینی تھی فلانا مجھے یہ بتائیں 68% پاکستان کی عبادی یوت بلج ہے میننگ 15 سال سے 35 سال یہ کیا ایک سال پہلے بچے پیدا ہوئے کیا آپ کی جو یہ سابقا حکومتیں ہیں انہوں نے کیا پلاننگ کی اپنے بچوں کے لیے اپنے آنے والے یوت کے لیے کہ جو آج اتنی بے روزگاری ہے آپ نے سی این جی پہ بسز چلا دی آپ نے سی این جی کے اوپر جو 200 سال ہم نے گیس استعمال کرنی تھی اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا 70 سال میں وہ گیس کے زخائر ختم ہو گئے کس نے یہ کام کیا ڈیٹھ سال پہلے ہوا یہ یہ تیس سال انہوں نے اس ملک کا یہ ساتھ جو استحصال کی ہے آپ فوق کی بات کریں آپ یہاں پلوشن کی سائی وال میں جا کے آپ نے کول پلانٹس لگا دی ہے جس کی فیزیبلیٹی نہیں بنتی تھی مہنگی بجلی کے آپ نے یہاں پہ نو سینٹ کے اوپر پر یونٹ آپ نے یہاں پہ سائن کیے ہوئے آپ کس قسم کی باتیں کریں اس قوم کو مت اور مزید آپ بے وکوف بنانے کی کوشش کریں یہ مافیا تھے جو بیٹھے ہوئے تھے ج اور اپنے پیسے بھرتے رہے اور یہاں سے ٹیٹیاں لگا کے صرف ضرورت کے لاتے کون سے پیسے کو بچا رہے ہیں یہی میہ نوازشریف ہے جو دوڑ گئے یہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اور قرآن پاک پہ اوث لے یا قسم کھائی کہ مجھے نہیں پتا ہے اون فیلڈ اپارٹمنٹس آج اونی اپارٹمنٹس میں جا کے بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ علاج کرا رہے ہیں یہ ہے مافیا آپ کے ملک کا اور یہ ہے سارا ڈراما جو ہم آپ کو ایکسپوس کر رہے ہیں دن دنیا کو بتائیں سچ کیا ہے گیس اور بجلی آج اگر عمران خانہ آپ کو ایک ویجن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم الیکٹرونک پہ لے کر آتے ہیں ہم یہاں سے پولوشن ختم کریں گے کیونکہ بچوں کے لنگز کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو وہ باتیں جا کے ان کو لگ نہیں ہے آج سے پہلے کس نے سینسٹائز کیا کس نے محلیات پہ بات کی ہے پوری دنیا اس وقت محلیات کی بات کر رہی ہے آپ کا تیروہ سسٹینیبل ڈیولپنٹ گول ہے جو آپ نے سائن کیا ہے یہ باتیں مت کریں یہ بہت ہان سال ہے ان کا چلیں چھوڑے پورے سندھ کو امیر عباس صاحب آپ نے جا کے کور کیا تھا آپ نے ہسپتال دکھائے تھے سندھ کے گڑی خدا بخش کا ہسپتال دکھائے تھے انہیں دو سو آج وہاں پر ایڈز پھیلی ہوئی ہے یہ گیارہ سال یہ تو کہتے ہیں ہم بہت بڑے گورننس کے چیمپئن ہیں ہمیں تو سب باتیں آتی ہیں ہم تو پرانے سیاستدان ہیں چالیس چالیس سال ہو گئے ہیں چار چار باریاں ہم نے لے لی ہیں آپ نے کور کیا کہ وہاں پہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی وی تھی اور اس کی ٹانگ کے ساتھ ایٹ باندھی گئی تھی اور مجھے وہ پروگرام اچھی طرح یاد ہے آپ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے سکولوں کے کیا حالات ہے آج وہاں پر کتے زیادہ اور انسانوں کے بچوں کو بمبوڑا جا رہے ہیں یہ حالات ہے آپ کی گورننس کے کس مو سے آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں پندرہ مہینے پہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے آپ کے یہاں سے کھانے والی جو بوریوں کی تھی گندم کی وہ ساری بوریوں میں سے مٹی نکلی اور ساری گندم چوری ہو گئی ارب ایک جگہ چھپڑوں سے پانی پیتے ہیں اور بلاول کو تو میرے خیال میں ناجائز اس پہ فتوے ہو جانے چاہیے کہ جاؤ پہلے گڑی خطاب اکش انہیں دو سو میں جا کے کوئی پرفارمنس دکھاؤ پھر کسی اور پہ انگلی اٹھاؤ افرحار صاحب یہ جو پانیٹ ان کا ہے کہ ایک تو وقت بہت کام ہے ابھی اس کم وقت میں پندرہ مہینوں میں کو بہت بڑی سویپنگ سٹیٹپنٹ نہیں دینی چاہیے کہ جہاں بلکل حکومت ختم تباہی اور بربادی ہو گئی دوسرا پانیٹ ان کا یہ اس کے اندر بھی اقدام ہے کہ ہماری حکومت پہلی بار آئی ہے اور پچھلے تیس چالی سال میں جو تباہی ہو چکی ہے اب اس پر کچھ تیم سارے ریسورسز اڑا دیا اپنے اس پاکستان سے بڑا غرق کی ہے اچھا ایک چیز اور مجھے اجازت دے میں افرحار صاحب کو ہی کہوں گی یہ آپ کی جو موٹر وے کی آپ نے بات کی دوہزار ساتھ کا ہے یہ جو مانسیرہ کی اور یہاں پہ ابھی اپننگ ہوئی ہے دوہزار ساتھ میرے پاس پوری پروجیکٹ کی موجود ہے کہ کس نے اس کی سارا کنسپچولائز کیا تھا دنیا میں جہاں موٹر وے بنے گی وہاں میاں نواز شریف کے نام کی پھٹیاں نہیں ہیں برائے مہربان ہاتھ جوڑ کے میں مانگ رہی ہوں آپ سے معافی کہ خدارہ مہربانی کریں یہ جو اسمان بزدار کے والد کے نام پر اسپیتال جو کاموں نے کی ہے صاحب اسم اللہ جو نہیں کی ہیں سارا کریڈٹ ایک بندہ کے خواہدے میں نے ڈالکا ہی جو پجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کر دی اسمان بزدار صاحب کے والد کے نام پر اسپیتال رکھا جائے گا تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا قرارداد اسمبلی نے موت کی ہے اگر تو میں اب اس پر کیا کہہ سکتی ہوں اٹھ کے کھڑے ہو چیلنج کریں جاکے دیکھیں ہر بندے میں اچھائیاں مرائیاں ہوتی ہیں فرشتے نہیں انسانوں کی حکومت ہے کئی غلطیاں بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے میں پہلے قصد کریں لیکن جو اچھے کام ہیں وہ بھی مانیں گے افتخار صاحب کمل بات یہ ہے میری آجی ڈیبیٹ نہ تو آپ کی پرفارمنس پر بحث تھی بات یہ شروع ہوئی تھی کہ کل امران صاحب نے یہاں پہ پنجاب میں جو تبدیلیاں کی ہیں اس حوالے سے آج کیا سارا ڈیالوگ تھا مجھے نہیں پتا کہ جو کاغذات آپ کو دیئے گئے ہیں وہ آپ نے سوال کے رکھے ہیں وہ پڑھنا آپ کی اسی طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں جس طرح امکیم والے پڑھتے تھے نا ہم امران صاحب سے امران ستار سے کوئی سوال کرتے تھے مجھے کوئی کاغذات نہیں دیا گیا جی مجھے پتا ہوتا ہے میں ریسرچر ہوں میں اپنی ریسرچ خود کرتا ہوں اور ریسرچر میری بات تو سن لے ریسرچر خوصلہ بھی کرنا اب ریسرچر یہ بھی مجھے بتانا پسند کرو گی تم کہ یہ جو کچھ تم نے کہا کیا اس میں تم اس کو شامل نہیں کرو گی کہ جتنی بجلی پہلے تھی اور اب چار سالوں میں جو بجلی کا پروجیکٹ لگے صاحب درہ اس کی مشینری بار سے خریدی گئی نا تو جو مشینری بار سے خریدی گئی اس کے اوپر کچھ پیسہ دیا گیا ہوگا یا نہیں دیا گیا ہوگا وہ پیسہ کتنا کسی دن یہ بھی ذرا اپنے جو ہیں نا ماہرین ان سے پوچھ میں میں آپ کو خود بتا جاتی جی میں ایک 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 صحیح ہے جس جس ہلڈ آن ہلڈ آن ہلڈ آن تو وہ جو پیسہ لیا گیا صاحب درہ کہ وہ لون تو چڑھا حکومت پر اور وہ سرمایہ کاری جو ایسے کیو بڑی ضروری تھی اس سرمایہ کاری کو آپ کے دور میں ہو رہی ہے تین سال مکمل ہو گئے ہیں تو اس کے آپ ایسا ایسا جو دھائیگئے وہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں نا آپ کہہ رہے ہیں نا ایک سپورٹ کا بند ہونا اور ایمپورٹ کا آپ کہتے ہیں کہ آپ ایمپورٹ کم کر رہے ہیں آپ بار سے چیزیں کم مگا رہے ہیں وہ مچینری کم مگا رہے ہیں دیکھو جو سب سے ایتا ہے پیسہ لگایا گیا وہ باہر سے مچینری مگوانیکری لگایا گیا اور ان کول پروجیکس پر لگایا گیا ایسا نہیں ہے جی ان کول پروجیکس پر تو پیسہ اور نہیں لگا رہا نا اچھا میں چلے میرا پوائنٹ ایسا میں ذرا عباس آفریدی صاحب کو بھی شامل کرلوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے عباس آفریدی صاحب جو انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کیا اس پر اگر آپ کومنٹ کرنے شوٹلی تو پھر میں میں بلکل ایسا جواب دوں گا کہ یہ جا کے نیٹ پر بھی کیا پوری گورنمنٹ کے فائلوں کو لکھا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی ہوا میں باتیں نہیں ہوگی کہ مرغہ انڈا منڈا اور ایکانومی نہیں ہوگی انہوں نے گیس کی بات کی برگہ انڈا کٹا اور فلانا فلانا ہماری یہ باتیں نہیں ہوگی انہوں نے گیس کی بات کی آپ نے انسانوں کے بارے میں سوچا کہ آپ نے آپ کی کسی بات میں بات نہیں آپ بولے جی بولے میک اپ نہیں میں اترام سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کریں اچھا انہوں نے گیس کی بات کی سی این جی پمپس کی وہ مشرف کے دور میں لگے ہمارے دور میں اس پر پابندی لگی یہ ایک بات ان کو خیر ہے اپنے معلومات کر لیں انہوں نے بات کی کہ ہماری اکانومی ہمارے ٹائم میں جو موٹر ویز جو ہیں دو آزار سات اور فلانا فلا یہ جدر بھی تختی لگائیں گے وہ ہماری ہوگی ہم نے ایٹی پرسنٹ کیا ہوگا اور یہ اس کے اوپر تختی لگائیں گے کیونکہ ان کی اپنی یہ ایک سن انکل پروجیکٹ کی تختی نہ کے پی کے نہ پنجاب نہ سندھ نہ بلوچستانے میں لگائیں اس لیے نہیں سکتے کہ ان کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے یہ خالی باتوں کے لیے ہے رہی بات میرے انہوں نے کہا کہ جو امپورٹ تھی کہ ہم نے کیا کیا جب ہم آئے تو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں تھی بجلی اس ملک میں بالکل اندیرے تھے ہم نے بجلی کے کارخانے لگائیں انہوں نے کہا کہ نو روپے یونٹ ہم نے لگائیں ہم نے نو روپے ہم فخر کہتے ہیں نو سنٹ لگائیں اور یہ کیا کریں اٹھارہ روپے سنٹ دے رہے ہیں اٹھارہ روپے سنٹ دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں یہ ان کے ابھی ٹی وی کے کلپس نکال کے دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے نو روپے چلو ہم نے نو لگائے آپ اٹھارہ روپے عوام کو چارج کریں نو روپے آپ لوگوں کا خونچوز کے ٹیکسوں میں نہ چھوڑ رہے ہیں ہم نے جب امپورٹ بل ہمارا یہ کہتے ہیں بڑا ہم نے اس وقت لارج مینوفیکچر انڈسٹری منگائی ٹیکسٹائل کیلی منگائی ہم نے موٹر ویز بنائیں ہمارا ایک ڈیٹیل ایک منٹ انہوں نے دس ارب ڈالر لیا کرزہ پچاس ارب ڈی ویلیو کیا ڈالر کو پینتیس ارب ڈالر ہو گیا اگر دوسری گورنمنٹ نے دس ارب ہم نے لیا دس ارب دوسرے انہوں نے ایک ساتھ سولہ مہینے پہ اس کو پچیس ارب ڈالر تک ہوئے چاہے لیکن انہوں نے میرے ساتھ اکانومی میں اگر میرے ساتھ اکانومی میں یہ سب نے واپس کیا ہم نے پیپلز پارٹی کا واپس کیا ہم آگیا ہیں پھر بات سوئے انہوں نے جتنا کردا میں بہتا رہا ہوں نا میں یہ ساتھ اکانومی میں بات سوئے کیا ہم نے آپ کے بات میں نہیں کیا آپ نے آپ کے بات میں صحیح بات کریں آپ سارے دن گوم کو جھوڑ بولیں میں نے کوئی نہیں روکا اگر آپ نے ڈراما بنایا فلم بنائی عدہ کاری کی میں نے آپ کے بات میں بات نہیں کیا میں بات کر رہا ہوں مجھے چوڑیں کہ میں قوم کو بتاؤں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ گیس کی پاکستان میرا سیٹس سکس ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے ہر افتین کو بریفنگ دی جاتی ہے اور ادھر یہ سارے سپوکسمنوں کے کہ آپ لگو نے اتنا جھوٹ بولنا ہے کہ میں نے بھی سال جھوٹ بولا اسلام کو میں پرائم منیسٹر دینا ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اس کا حال اے کی ہے کہ آپ جھوٹ بولنا سیکھیں اور دلیری سی جھوٹ بولا کریں۔ یہ ایک عجیب نیریٹیو ہے کہ کوئی بات کرتا ہے مجھے ہرانگی ہوتی ہے کہ دوسرا جھوٹ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اگر جھوٹ کی بات، اگر سپریم کورٹ کس کو یہ اوٹ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی بارے میں ایک منٹ چیف جسٹس کا بارے میں میں اسی کی بات کرنا۔ ابھی یہ دیکھیں ابھی عورت کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی دوسری کی بات میں آج ہے کہ یہ عورتوں کو فائدہ ہے۔ اور اس میں اس پوری پوری پارٹی کو سیسلین مافیا کہا۔ یہ ہمارے جو عمران خان صاحب نے چھار ٹویٹ کیے۔ اور اسی آسل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ نواز شریف صاحب نہ اہل ہے۔ اور انہوں نے اکامہ بھی رکھا اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا اور اس وجہ سے یہ نائل ہوئے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان صادق بھی ہے اور امین بھی ہے تو اس بات پہ آپ آئی نہ جائیں۔ کمول غصہ میں آئی تھی پروگرام میں لیکن وہ آجاتے ہوئے ہس دیئے۔ میرے خدا یہ پروگرام ملتی ہے۔ یہی پروگرام خان صاحب کے عمران خان صاحب بات بات سکی ہے۔ بات سکی ہے۔ بات سکی ہے۔ بات سکی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔